جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انجمن گلزار مدینہ کے تحت بگیوں کی ریلی نکالی گئی یہ ریلی ہر سال کی طرح اس سال بھی ریلی نکالی گئی ریلی کے اندر عاشق رسول کی بڑی تعداد تھی ریلی کی قیادت مجاہد صدی کی نقشبندینے کی ریلی میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مجاہد صدی کی نقشبندین نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسلام امن کا مذہب محبت اور بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس مہینے میں بھیجا اور اس حوشی میں سال ہا سال بلکہ دہائیوں سے کہیں تو کم نہیں تقریبا سات آٹھ دہائیاں ستر اسی سال سے یہ تقریب جاری ہے الحمدللہ ہر سال اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی حوشی پر پکیوں کی ریلی نکالی جاتی ہے جو کہ انجمن گزارے ونیلہ کے تحت ہوتی ہے ہر طرح سے آپ کی آنے کا جشن منایا جاتا ہے یہ ایک ٹوڑے سے منفرد انداز میں سال ہا سال سے منایا جا رہا ہے ہم بتا ہے کہ بارہ تیرہ سال سے زائد ہو گیا ہے لیکن ایکچوال سمجھے یاد نہیں لیکن یہ رہ لیے ہم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خوشی میں نکالتے ہیں اور یہ منفرد انداز ہے کہ تمام بگیاں لیتے ہیں اور اس بگیوں میں اللہ کے قبریائی کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسالت کے نعرے لگاتے ہوئے ان کی ناتے پڑتے ہوئے یہ ریلی پہنمرا رگاہ منقض ہوتا ہے اور تقریب ہم بارہ تیرہ سال یا اس سے بھی زائد یہ منقض ہوتا رہا ہے اس سے قبل میرے مرشد کریم بھی تھے بگیوں والی ریلی یہاں سے نکالی جاتی ہے جو صدر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی اور پھر جو ہے یہ آستانے گلزار مدینہ پہ ہی اقتطام بزیر ہوتی ہے سرکار کی آمد جو ہے وہ پورے جہاں کے لیے ایک رحمت ہے ہمیں اس کو بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ منانا چاہیے اور میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنا منفرد انداز ہو سکے اس کے اندر آپ سرکار کی آمد کی خوشی کو منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور مانشلللہ خوشیہ منانا جاتی ہیں اور اونکیں نات خانیاں بہت سی ہوتی ہیں ہمارے پیدوں میں چھے ساتھ آزار گلزارم سدھی کے مرزندی مانشلللہ بہت ٹیم ہوئی ہے